السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حلیہ مبارک حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے مامو ہند بن ابی حالہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حلیہ مبارک دریافت کیا اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حلیہ مبارک کو بہت ہی کسرت اور وضاحت سے بیان کیا کرتے تھے اور میرا دل چاہتا تھا کہ وہ ان اوصاف جمیلہ میں سے کچھ میرے سامنے بھی ذکر کرے تاکہ میں ان اوصاف جمیلہ کو ذہن نشین کر کے اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسال کے وقت سات سال کی تھی اس لئے کم سنی کی وجہ سے آپ کے اوصاف جمیلہ کو غور سے دیکھنے اور محفوظ کرنے کا ان کو موقع نہیں ملاتا مامو جان نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حلیہ شریف کے متعلق یہ فرمایا کہ آپ خود اپنی ذات وہ صفات کے اعتبار سے بھی شاندار تھے اور دوسروں کی نظروں میں بھی بڑے رتبے والے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک چودوے رات کے چاند کی طرح چمکتا تھا آپ کا قد مبارک بلکل درمیان قد والے سے کسی قدر لمبا تھا لیکن زیادہ لمبے قد والے سے چھوٹا تھا سر مبارک اعتدال کے ساتھ بڑھا تھا بال مبارک کسی قدر بل کھائے ہوئے تھے اگر سر کے بالوں میں اتفاقا خود مانگ نکل آتی تو مانگ رہنے دیتے ورنہ آپ خود مانگ نکالنے کا احتمام نہ فرماتے تھے یعنی اگر بسہولت مانگ نکل آتی تو نکال لیتے تھے اور اگر کسی وجہ سے بسہولت نہ نکلتی اور کنگی وغیرہ کی ضرورت ہوتی تو اس وقت نہ نکالتے کسی دوسرے وقت جب کنگی وغیرہ موجود ہوتی تو نکال لیتے جس زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک زیادہ ہوتے تھے تو کان کی لو سے بڑھ جاتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ نہائیت چمکدار تھا اور پیشانی کشادہ آپ کے عبرو خمدار باریک اور گنجان تھے دونوں عبرو جدا جدا تھے ایک دوسرے سے ملے ہوئے نہیں تھے ان دونوں کے درمیان ایک گرگ تھی جو غصہ کے وقت ابر جاتی تھی آپ کی ناک بلندی مائل تھی اور اس پر ایک چمک اور نور تھا ابتداء دیکھنے والا آپ کو بڑی ناک والا سمجھتا تھا لیکن غور سے معلوم ہوتا کہ حسن و چمک کی وجہ سے بلند معلوم ہوتی ہے ورنہ فی نفسہ زیادہ بلند نہیں ہے آپ کی داڑی مبارک برپور اور گنجان تھی آپ کی پتلی نہائیت سیاہ تھی رخصار مبارک ہموار اور ہلکے تھے گوش لٹکے ہوئے نہیں تھے آپ کا دہن مبارک اعتدال کے ساتھ فراختا یعنی تنگ مو نہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک باریک اور عابدار تھے اور ان میں سے سامنے کے دانتوں میں ذرا سا فصل بھی تھا سینے سے ناف تک بالو کی ایک باریک لکیر دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مبارک ایسی خوبصورت اور باریک تھی جیسے کوئی مورتی کی گردن صاف تراشی ہوئی ہوتی ہے اور رنگ میں چاندی جیسی صاف اور خوبصورت تھی آپ کے سب اعضاء نہائیت معتدل اور پرگوشت تھے اور بدن گٹا ہوا تھا پیٹ اور سینہ مبارک ہمواردہ لیکن سینہ فراغ اور چھوڑا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں مونڈوں کے درمیان کچھ زیادہ فاصلہ تھا جوڑوں کی ہڈیاں کوئی اور بڑی تھی جو قوت کی دلیل ہوتی ہے آپ کے بدن کا وہ حصہ بھی جو کپڑوں سے باہر رہتا تھا روشن اور چمکدار تھا چھے جائے کہ وہ حصہ جو کپڑوں میں ڈکا رہتا ہو سینہ اور ناف کے درمیان ایک لکیر کی طرح سے بالو کی باریک دھاری تھی اس لکیر کے علاوہ دونوں چھاتیاں اور پیٹ بالوں سے خالی تھا البتہ دونوں بازو اور کھندوں اور سینہ کے بالائی حصہ پر بالتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کلائیہ لمبی تھی اور ہتیلیہ فراغ آپ کی ہڑیاں معتدل اور سیدھی تھی ہتیلیہ اور دونوں قدم گدہ آز اور پرگوشتے ہاتھ پاؤں کی انگلیہ تناسب کے ساتھ لمبی تھی آپ کے تلوے قدرے گہرے تھے قدم ہموار تھے کہ پانی ان کے صاف سترے اور چکنے ہونے کی وجہ سے ان پر ٹہرتا نہیں تھا فوراں ڈل جاتا تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلتے تو قوت سے قدم اٹھاتے اور آگے کو جھک کر تشریف لے جاتے قدم زمین پر آہستہ پڑتا زور سے نہیں پڑتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیز رفتار تھے اور ذرا کشادہ قدم رکھتے چھوٹے چھوٹے قدم نہیں رکھتے تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلتے تو ایسا معلوم ہوتا گویا نچان میں اتر رہے ہو انہی ڈلان سے اتر رہے ہیں جب کسی کی طرف توجہ فرماتے تو پورے بدن سے بھرکھر توجہ فرماتے پھر کر توجہ فرماتے آپ کی نظر نیچی رہتی تھی آپ کی نظر بنسبت آسمان کے زمین کی طرف زیادہ رہتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت شریفہ عموماً گوشہ چشم سے دیکھنے کی تھی زیادہ شرم و حیاء کی وجہ سے پوری آنکھ بر کر نہیں دیکھتے تھے چلنے میں صحابہ کو اپنے آگے کر دیتے تھے اور خود پیچھے رہ جاتے تھے جس سے ملتے سلام کرنے میں خود ابتدا فرماتے غلطی کے لئے معذرت خواہیں تب تک کے لئے بس اتنا ہی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ